اسلام علیکم ایسا کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا اگر ساجد صاحب کی کمیونٹی سے آپ کو پروبلم تھا تو آپ بہت ساری چیزیں اس کے رپلائے میں کر سکتی تھی لیکن بہت سو سمجھ کر آپ چلتی ہیں ایسا آپ کا خالہ جو نکی ہے نا آپ کا کہہ رہی ہوں آپ کی جو نکی خالہ ہیں ان کا فرمانہ تھا اور یہ بات میرے ذہن میں آج تک بیٹھی ہوئے کہ نینو کوئی بھی کام اچانک یا جذبات میں نہیں کرتی وہ بہت سو سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ کرتی ہے اس ٹائم جو آپ کا اور آپ کی خالہ نکی کا ایک کلیش چلا ہوا تھا تو وہ بھی پلاننگ تھی اس لئے خالہ نکی جو ہیں وہ جذبات میں آکے اس بات کو بول گئیں اور بہت زیادہ اوور کونفیڈنٹ تھی وہ اور انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا جو پلان تھا کہ لڑائی لڑائی ہے دونوں میں کوئی یہاں پر کونٹروورسی کرنے کے لیے جو اس ٹائم میڈم کی شادی ہو رہی تھی تو آپ نے جو ایک اپنا اور اپنی خالہ کے ساتھ ایک ایشو یہاں دکھایا تھا چھوٹی خالہ نکی والی کے ساتھ تو وہ بھی ایک پلانڈ ہی تھا ایک اسکرپٹیڈ ہی تھا کیونکہ اچانک سے آپ لوگ ایسے ہمجھولیاں بن گئی کہ آپ کی جو ریل والی ہمجھولی تھی کیا نام تھا اس کا بھول گئی ہو نام جو آپ کے ساتھ گھمہ کرتی تھی پھیرا کرتی تھی وہ جسے شاہ نظر آیا تھا آج کل اس کے ساتھ آپ کی بیٹھک بلکل بھی نہیں ہے کہاں تو وہ روز دن رات آپ کے پاس ہوتی تھی آپ کے گھر میں ہوتی تھی اب تو بلکل گدھے کے سر سے سنگھ کی طرف آیا بے خیر جناب آپ کا ویلوگ دیکھا مامو نظر آئے مامو جو ہیں وہ نئے افتار کے ساتھ آئیں گے مطلب وہ مامو تو بس اس لیے رہ گئے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئے ہیں ان کی تین بہنیں ہیں تو وہ کریں تو کریں کیا وہ اپنے ویلوگ بنائیں وہ ایک بہن کو سپورٹ کرنے کے لیے ری ایکشن بنائیں وہ دوسری کو بنائیں وہ تیسری کو بنائیں ایسا کیا کریں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ بس یہ جو بندہ ہے نا یہ اس کے ساتھ ہے اور یہ بندہ بلکل فیار ہے اور اس بندے میں کوئی تو دم ہے لیکن بے دم بندے ہیں آپ آپ کو ری ایکشنز دینے کے وجہے پریکٹیکلی چیزوں کو ریزولف کرنا چاہیے اگر آپ واقعی بندے ہوتے اور آپ کی سمجھ میں بات آتی لیکن نینو نے کہا نا مامو کا مو بلکل گول ہے مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی اندر دماغ ہے نا کپڑی کے اندر وہ بھی بلکل گول ہے اور آپ کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا کہ کریں تو کریں کیا آپ اسی گول دماغ کے ساتھ چکر لگائے جا رہے ہیں اس بہن کو رولا لیا اس بہن کو رولا لیا اس بہن کو رولا لیا بس آپ یہی کرتے ہیں اور آپ بھول گئے کہ آپ نے خود ستارہ کو کتنا رولایا اس ٹائم جب وہ مشکل میں تھی آپ نے اپنی جو بڑی بہن ہے سعودیہ والی بڑی بہن تو نہیں خیر جو آپ کی ایک سوتیلی بہن ہے سعودیہ والی اس کے ساتھ مل کر آپ نے کیسا ڈراما اور کیسا یہاں پر ایک رومال مشن شروع کیا تھا آنسو پوچ مشن تو آپ کو سب کچھ اچھی طرح یاد ہے آپ اتنے سیدھے نہیں ہیں صرف آپ کا موہی گول نہیں ہے آپ کی آنکھیں جو دائے سے بائے گردش کرتی ہے وہ بتاتی ہے آپ اپنی بہنوں پر بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں تو یہ کونسا عقل مند بھائی کرتا ہے بھائی تو وہ ہوتا ہے جو اتنا غیور ہوتا ہے کہ وہ خود تو کیا دوسروں کو محلت نہیں دیتا کہ وہ اس کی بہنوں پر بات کرے کسی ایک بہن پر نہیں بہنوں پر لیکن آپ تو خود موقع دے رہے ہیں کہ آج اس بہن کے ساتھ مل کے اس کے مخالف ٹیم کھڑی کر لی کل اس بہن کے لیے بول کر اس کے مخالف ہو گیا لیکن لوگ بھی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں آپ جس بھی افتار میں آئیں تماشبین آئیں گے تھوڑی سی تعلیہ بجائیں گے اور آپ کے افتار کو تار تار کر کے چلے جائیں گے پھر کیا کریں گے کچھ دن بعد آپ اپنی خود ویڈیوز ڈیلیٹ کر کے پھر تھوڑے دن کے لیے آپ ہائیبر نیشن میں چلے جائیں گے تو یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ ہے جناب نینو گئی شادی میں اور فنکشنز اٹینڈ کرنا یہ چیز نینو کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو نینو کی ماں ہے وہ اتنا دکھ میں ہے اور اتنا پریشر میں ہے بجائے اس کے کے ساتھ اپنی موم کو بھی لے جاتی تھوڑا وہ بھی چل آؤٹ کرتی تھوڑا وہ بھی ریلیکس کرتی آپ ماں کو ہی چھوڑ کے چلے گئیں وہ ستارہ ہے جو صرف ماں کو باپ کو ہر جگہ لے کر چلنے والی خاتون ہے اور لیڈی ہے اور وہ ماں کو واقعیتاں ماں سمجھتی اور ماں سے واقعیتاں محبت کرتی ہے اس کا ثبوت یہ ہے وہ جس جگہ بھی جس فنکشن پہ بھی جاتی ہے جس جگہ بھی جاتی ہے اگر اس کے ماں اس کے ساتھ ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ماں کو ساتھ لے کر جایا جائے یاد ہوگا سسور یہاں رہے تو ان کو لے کر بھی ساتھ گھومی ان کو بھی گھر پر اکیلہ نہیں چھوڑا یہاں تک کہ شاپنگ کرنے گئی تو سسور کی ستارہ بناتی ہیں اور لوگ جو ہیں اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں اور یہ محبت دل میں ڈالی نہیں جا سکتی مجھے ایسا لگتا ہے نینو کہ آپ جو بڑی باجی ہیں نا جو آپ کی بڑی حالہ آپ ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں وہ جس طرح صرف روتید ہوتی ہیں دپریشن اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں لیکن اپنے بڑوں کو گھر میں بند کر کے خود جو ہے وہ سیر سپاٹا کرنے چلی جاتی ہیں یہی والا ایٹیٹیوڈ آپ کا بھی ہے جب آپ کی ماں اتنے دپریشن میں تھی تو آپ ان کو لے کر تیار کرتی ہیں تھوڑا لائٹ ساؤن کا میک اپ کرتی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لیتی ہیں اور شادی پہ جاتی ہیں تو پھر بات ہوتی ہے کہ نکی خالہ کا ہاتھ پکڑا اور گھوم پھر کر آگئے اور بولا امی اداس ہے یہ تو نہیں ہے نا اور ایک امی کا کلپ آپ نے چلوا دیا کہ نکی خالہ کہہ رہی ہے امی روئے جا رہی ہے امی کو اس فیس سے آپ کو نکالنا تھا یہ چیز یہاں پر مسنگ تھے پھر آپ نے دلبر کو یہاں جواب دیا تو دلبر کو آپ نے یہ جواب دیا دلبر ٹھیک آپ اس کے گھر جا کے رہے اس نے آپ کو رسپیکٹ دی جس لیڈی کیا آپ رہے تو کوئی بھی اس کو بولے گا تو آپ کو برا لگے گا اور برا لگنا بھی چاہیے لیکن آپ نے کہا دلبر کیا نینو آپ نے کہا کہ کیا آپ بہن نہیں ہیں آپ کو لوگ اتنا بولتے ہیں تو دلبر کو برا کیوں نہیں لگتا تو یہی سوال نینو آپ کے لیے ہے کہ آپ بڑی خالہ کے پیچھے اتنی پاگل ہو گئیں کہ لوگوں نے آپ کے بھائی کو کیا کیا نام دیے کس برے برے نام سے پکارا اس کو گالیاں دی آپ کی بڑی خالہ کے سپورٹرز نے تو آپ نے کیوں نہیں ان کو کنڈیم کیا ایک رییکشن ویڈیو کیوں نہیں بنایا خبردار میرے بھائی کو جو گالی دی میں زبان کھیجھ لوں گی ہوگے تم بڑی خالہ کے سپورٹرز لیکن میرے بھائی کے لیے ایک لفظ نہیں اس نے مجھے ماں بن کے پالا ہے آج آپ نے اپنی ویڈیو میں خود یہ بات کہی کہ جو دلبر ہے اس نے آپ کو ماں بن کے پالا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی کچھ بھی بن کے پالے وہ ماں کا مقام نہیں لے سکتا ماں بہرال ماں ہے یہاں آپ لوگوں نے ایک اور چیز آپ نے غلط کھوٹ کی کہ اسلام میں یہ ہے کہ ماں کچھ بھی غلط کرے تو آپ اس کو کچھ بھی نہ بولیں ایسا نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کا ہر حکم مانے اوف تک نہ کہیں جب تک کہ وہ آپ کو کوئی کام ایسا کرنے نہ کہیں جو شریعت کے خلاف ہو یعنی جو اللہ کی حکم کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرے کوئی ایسا کام تو پھر آپ کو ماں باپ کا حکم نہیں ماننا یہ والی چیز ہے تو چیزوں کو پہلے صحیح سے سمجھ لیں اس کے بعد آ کر کوٹ کریں ادروائز لوگ اس کو بہت زیادہ میننگ میں لے جاتے ہیں آپ نے کہا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی ماں نے کتنی محنت کی وہ تو کام کیا کرتی تھی تو تربیت کیسے کرتی تھی کہا کہ تربیت کا موقع نہیں ملا چلیں جی مان لیا تربیت نہیں ہوئی تربیت کا موقع نہیں ملا لیکن جب آج آپ اس اسٹیج پر ہیں آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے عقل دیا ہے تو بہت ساری چیزوں کو اچھائی برائی کو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں میٹ اپس کرتے ہیں لوگوں کی فیملیز میں جاتے ہیں تو کیا آپ کو وہاں پر موحول نظر نہیں آتا اس موحول سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو لیکن آپ کو سیکھنا نہیں ہے تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور آپ لوگ رییکشن رییکشن کھیل رہے ہیں آپ لوگوں کو رشتوں سے زیادہ رییکشنز جو ہیں وہ پیارے ہیں کیونکہ ہر دوسرے دن آپ لوگوں کو آ کر اور ویڈیو بھی تو اپلوڈ کرنا اور ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے اور لوگ آئیں گے اور آڈینس آئیں گی یہی دیکھنے کہ اب اس کے خاندان میں کیا نیا چل رہا ہے اب اس کے خاندان میں کون سی نئی سیاست ہو رہی ہے تو ہی تو ویوز آئیں گے جہاں تک ساجے صاحب کی کمیونیٹی کی بات ہے تو جو لڑائی ہے نا وہ آپ کی امی اور چاچو انور کی آپ نے ایسا کہا تو پھر اس لڑائی میں آپ کی امی جو ہیں وہ ستارہ کو کیوں ڈریک کر رہی ہیں کہ تم ستارہ کے ساتھ ویڈیو بنا کے تو دکھاؤ چاچو انور کو چیلنج کیا ادھر سے چاچو انور نے انہیں چیلنج کر دیا مطلب جب لڑائی ان دونوں کی ہے تو بیچ میں ستارہ اور نانی کو ڈریک کیوں کرنا اپنے اپنے بیٹل فیلڈ پہ بیٹھ کے لڑیں تو ڈریک تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں تو جب ستارہ کو لے کر آئیں گے تو جو لوگ ستارہ کو سپورٹ کر دیں ستارہ کے بحاف پر بات کرتے ہیں ساتھ صاحب ستارہ کے شوہر ہیں تو وہ تو اپنی بیوی کو ڈیفرینڈ کرنے کے لیے وہ بھی آئیں گے آپ کا شوہر بھی تو اٹھ کے آتا ہے ڈیلی ایک ریاکشن دیتا ہے اور بدزبانی کرتا ہے ساتھ صاحب نے کوئی بدزبانی نہیں کی انہوں نے ایک سی بھی سادی کمیونٹی پوسٹ لگا دی کہ یہ ان کی ویڈیو کی بات ہے جب انہیں چاچو انور کو لینا ہوگا تو لے لیں گے تو اس میں اتنا پریشانی کی بات کیا تھی کہ آپ نے ایک شوٹ ویڈیو لگا ڈالا اور یہاں پر لوگوں کو آپ نے ایک انتشار میں مبتلا کر دیا ظاہر بات ہے ہر انسان اپنے اکورڈنگ سوچتا ہے ہر انسان کا ذہن ایک سا نہیں ہوتا کچھ جو ہیں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر جو زبانیں وہ سب کے خراب ہو جاتی ہیں تو یہ سارے کام تو آپ بھی کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ دنیا میں یہاں پر کچھ بھی پوسیبل ہے اور کچھ کب کیا ہو جائے ایسا آپ ابھی بول رہی تھی تو بلکل کچھ بھی پوسیبل ہے اور یہاں پر ایک چیز اور بولوں گی آپ نے کہا آپ ہمیشہ اپنی ماں کے لیے کھڑی رہیں گی تو ماں کے لیے آپ کو کھڑے رہنا ویڈیو میں آ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے پریکٹیکلی کر کے دکھانے کی ضرورت ہے ماں کو تو آپ نے گھر میں بٹھا دیا ہے ماں جو ہے وہ بیچاری ابھی بھی محنت کر رہی ہے ابھی بھی آپ کی رسپونسیبلیٹی اٹھا رہی ہے جیسا آپ نے کہا کہ وہ چھوٹے چھوٹے نمکو کے پیکٹ لاکر بیچا کرتی تھی ان سے لائی کیا کرتی تھی واش روم تک دوئے گھروں میں کام تک کیا تو محنت میں عظمت ہے بہت اچھا کیا انہوں نے حقہ لال کی روٹی کمائی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے شرمندگی کی بات تب ہے جب آپ اپنے رشتوں کو رولیں اور اپنے رشتوں کا تماشا بنائیں آپ نے کہا کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے جیسے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے یہ آپ کہنا چاہتی تھی ایک مثال ہے حالانکہ سود اسلام میں حرام ہے اصل سے سود پیارا ہونا ایک مثال ہے تو میں نے کوٹ کر دی ادروائیس سود اس حرام ان اسلام تو میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے نانی یا دادی اپنے بچوں کے لئے بولے گی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے کردار پہ ہی حملہ کر دے گی تو یہ کام آپ کی والدہ نے کیا اور بہت غلط کیا اور جو مامو صاحب آپ کیا آئے ہیں ایک دن رکھیں اور اپنے برین میں بہت ساری چیزیں فیٹ کر کے گئے ہیں اور اب وہ اپنے چینل پر آکے وہ اگلیں گے تو ان کو سمجھا دیجئے کہ زیادہ ہی نہ اگلنے کیونکہ ان کی اپنی جو گول کھوپڑی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی بس اس پر جو سگنلز آتے ہیں وہ بھی آڑے ٹیڑے آتے ہیں اور پھر جب ان کو ٹکا کے پڑتی ہے تو ان کو بھاگتے ہی بنتی ہے تو یہ تا جناب آج کی ویڈیو پر میرا رییکشن امید ہے آپ لوگ سمجھیں گے رشتوں کا تقدس پہلے آپ لوگوں کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے اپنے رشتوں کو لاکر یہاں تماشا بنایا ہے اور کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ بھی آپ لوگ ہی ہیں اور بہت سمارٹلی لینو آپ پلے کرتی ہیں ایسا نہ کہیں کہ آپ بہت زیادہ ایموشنل ہیں یہ آپ کی نکیہ خالہ کا کہنا ہے کسی کے ساتھ کہوں گی جناب اللہ حافظ خوش رہے دعاوں میں یاد رکھیں